موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو رائجکس ٹیبلٹس اینڈ سیرپ کے بارے میں بتاؤں گی رائجکس ٹیبلٹس جو ہیں وہ تیس گولیاں ہوتی ہیں ایک پیک میں اور اس کی قیمت 113 روپے ہے اس کے ایک بوٹل میں ساٹھ میلی لیٹر کا سیرپ ہوتا ہے اور اس کی قیمت 1 کوئن روپے ہوتی ہے اس کی کم پوزشن ہے ٹیبلٹس کی بات کریں تو ٹیبلٹس میں سٹریزین ڈی ہائیڈرکلورائٹ جو ہے وہ 10 ملی گرام پائی جاتا ہے اور جو سیرپ ہے اس میں سٹریزین ڈی ہائیڈرکلورائٹ جو ہے وہ پانچ ملی گرام ہر پانچ ملی لیٹر میں پائی جاتا ہے اب میں آپ کو اس کے یوزرز کے بارے میں بتاتی ہوں تو اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ خاص طور پر الرجک لیے بنایا گیا ہے یہ ایک انٹی ہسٹیمین ہے یعنی کہ انٹی الرجک ہیں یہ ہر قسم کی الرجک لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں جن لوگوں کو سرتی لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی جو ناک بہنیں لگتی ہیں اس کے لیے رائجکس ٹیبلٹس اور سیرپ بہت زیادہ مفید ہیں اسی طرح جو فلو وغیرہ کسی کو ہوتا ہے زکام ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی رائجکس ٹیبلٹس اور سیرپ کو استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور جو الرجک ہوتی ہیں لوگوں کو کسی بھی طرح کی الرجک ہونا جس طرح کی سکن کی الرجک ہو جاتی ہیں سکن کے اوپر جو ہیں وہ ریشز آ جاتے ہیں یا اس پہ خارش ہوتی ہے یا اس پہ جلن محسوس ہوتی ہے جلد پر تو ان سب الرجک کے لیے بھی رائجکس ٹیبلٹس اور سیرپ جو بہت زیادہ مفید ہوتا ہے الرجی صرف ایسی ہی نہیں کہ جو وارٹری آئیز یا رنی نوز ہو صرف ایسی ہی الرجی کے علامات نہیں بلکہ اگر وہ الرجی کے علامات بھی آپ کو نظر آئیں جو جلد پر ہیں تو ان کے لیے بھی رائجیکس ٹیبلٹس اور سیرپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کی جلد پر ریشز آئے ہیں یا آپ کی جلد پر خارج ہو رہی ہے بہت یا آپ کی جلد پر جلن محسوس ہو رہی ہے جل رہی ہے تو ان سب کے لیے رائجیکس ٹیبلٹس یا سیرپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیزنل الرجی ہوتی ہے یعنی کہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو لوگوں میں الرجی پیدا ہوتی ہے ان کے لیے بھی رائجیکس ٹیبلٹس اور سیرپ بہت زیادہ مفید ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے یا جلد محسوس ہوتی ہیں یا ان کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے تو ان کے لیے بھی رائجیکس ٹیبلٹس اور سیرپ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی کے ناگ میں خارش ہوتی ہے یا اس کی ناگ بہتی رہتی ہے تو اس کے لیے بھی رائجیکس ٹیبلٹس اور سیرپ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور اسی طرح جس کے گلے میں خارش ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی رائجیکس ٹیبلٹس اور سیرپ کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اسی طرح جن لوگوں کو چھینے بار بار آتی ہے تو ان کے لئے بھی رائجیکس ٹیبلٹس اور سیруп بہت زیادہ مفید ہیں اب میں آپ کو اس کی روزج کے بارے میں بتا دیتی ہوں سیرب جو ہے وہ بچوں کے استعمال کے لیے ہوتا ہے اور ٹیبلٹس جو ہے وہ بڑوں کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں اور اگر جو بڑے ٹیبلٹس استعمال نہیں کر سکتے تو وہ بھی سیرب کا استعمال کر سکتے ہیں تو پہلے میں سیرب کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹیبلٹ استعمال کریں گے اب میں آپ کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ رائجکس ٹیبلٹس یا سیرف کے استعمال کرنے سے جو آپ کو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے استعمال کے بعد آپ کو جہاں تھوڑی غنودگی سی تاری ہو سکتی ہے آپ کو تھوڑی سی اس میں آرام ہوتا ہے آپ کو تھوڑا بے ہوشی سی محسوس ہو سکتی ہے اس کے استعمال کرنے کے بعد اور اس کے استعمال کرنے کے بعد جہاں وہ آپ کے سر پہ درد بھی ہو سکتا ہے آپ کا سر بھی چکڑا سکتا ہے اور آپ کا جو میدہ ہے اس میں بھی تھوڑے مستے ہو سکتے ہیں یعنی آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے اور آپ کو جو ہے آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو قبض بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا جو مو ناک یا گلہ جو ہے وہ خوشک بھی ہو سکتا ہے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اب میں آپ کو اس کے کانٹر انڈیکیشن بتاتی ہوں کہ یہ کن پیشنٹس کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تو وہ لوگ جن کو الرجی ہے سٹریزین سے تو وہ اس کا استعمال نہ کریں اور وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں پریگننسی میں ہیں تو وہ بھی رائجکس ٹیبلٹس یا سیرپ کا استعمال نہ کریں وہ خواتین جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں یعنی کہ لیکٹیٹنگ مادرز ہیں تو وہ بھی رائجکس ٹیبلٹس یا سیرپ کا استعمال نہ کریں جن لوگوں میں خون کی کسی قسم کی کوئی بیماری ہے تو وہ بھی رائجکس ٹیبلٹس ہیں یا خون کی بیماریاں ہیں تو وہ بھی رائجک سٹیبلرز کے استعمال نہ کریں جن لوگوں کو گردوں کی کسی قسم کی بیماری ہے تو وہ بھی رائجک سٹیبلرز سے سیرف کا استعمال نہ کریں اور جن کو ایزما ہے تو وہ بھی رائجک سٹیبلرز اور سیرف کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسٹرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ